ناز میڈیا اردو میں آپ کا استقبال ہے اس ویڈیو کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ہیلنگ ٹری ہاسپیٹل ملٹی سوپر سپیشلٹی بیدر انائٹڈ ہاسپیٹل گمپا روز بیدر کیمرون انڈیپنڈنٹ پی یو کالیج سائنس اینڈ آرٹس احمد ٹوریس اینڈ ٹرویس حج اور عمرہ سرویس بیدر آپ کی خدمات ہماری نظر میں کسی عبادت سے کم نہیں آپ کا اعتماد ہی ہماری کامیابی ہے آج جو یہ پریس کانفرنس بلانے کا مین مقصد یہ ہے کہ پچھتر وان یوم آزادی کا دن منایا جا رہا ہے لہذا جو ہے نا تمام کے تمام لوگوں کے لیے اپیل کرنے کے لیے ہم لوگ یہ پریس کانفرنس بلائے ہیں ہمارے اس یوم آزادی کے دن کو بہت ہی اچھے پہنبانے پر منانے کے لیے گھر گھر جھنڈا ہر کاروبار پر جھنڈا اور پدیاترہ کی شکل میں ہم لوگ جو ہے نا ریالی نکال رہے ہیں یہ ریالی جائے مسجد میں بعد نماز زہر کے نکالی جائے گی جائے مسجد سے ہو کر جو ہے نا چوبارہ جائے گی چوبارے سے جو ہے نا گاوان چوک گاوان چوک سے ہوتے ہیں شاگنج کمان شاگنج کمان سے ہوتے ہیں بابا صاحب امبیٹ کر کے سرکل پہ پھر اس کے بعد میں جو ہے نا یا ہمارے بغت سنگھ سرکل پہ اور جو ہے نا بسوشے چوبار تک یہ ریالی جائے گی اور یہ اس ریالی میں ہمارے جو یہاں کی ایڈمنسیشن ہے ہمارے علی جناب ڈی سی صاحب اور اس پی صاحب اس کو جو ہے نا ریالی کی شروعات کریں گے یعنی کہ ریالی کا جھنڈی بتا کر جو ہے نا اس کو آغاز کریں گے اس کا ریالی کا اور اس میں جو ہے سب سے بڑی بات اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ مل کر جو ہے نا اس ریالی کو اس ریالی کو نکال رہے ہیں جس میں ہمارے ہندو بھائیوں میں نے بھی بہت سپورٹ کیا ہے اور انہوں کرے ہیں آج ہم بھی جا کر گمپے سے جو ریالی نکالی گئی تھی ہم تمام لوگ اسے حصہ لئے ہیں ویسے ہی وہ لوگ بھی ہماری ریالی میں بھی کل یہاں پہ رہیں گے سورج چنگ شٹی صاحب اور ویرپک شگادگی اور ہمارے ہگی صاحب ہگی پڑل صاحب جو ابھی وہ بھی آنے والے تھے کسی وجہ سے بھی دیر ہوگے ان کو نہیں ہے لہذا میری اپیل ہے تمام کے تمام نوجوانوں سے تمام شہریانے بیدر سے کہ اس جھنڈے کی احمد کو سمجھ کر جو ہے نا ہم جو ہے نا زیادہ سے زیادہ تعداد میں جو ہے نا اس جھنڈے کی ریالی کو جو ہے نا کامیاب کرنے کے لئے تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں تو تمام کے تمام لوگ جو ہے نا جمعہ کی نماز جائے مسجد میں آدھا کریں اور وہیں پر سے جو ہے نا یہ ریالی نکالی جائے گی اس ریالی کا مین مقصد یہ ہی ہے کہ ہم لوگوں ہم لوگ جو آج پچھتر ماں یوں میں آزید جی کا جو دن منانے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے آنے والے پچھت سال ہنڈرڈ سال کا بھی بنائیں گے مگر تب ہم رہے یا نہ رہے ایسا ہوگا اس لئے ہم جو ہے نا اس کو پرجوس طریقے سے جو ہے نا اسرائیلی کو نکالیں گے آج یہ یہاں پر اپستیت سبھی لوگوں کو اور ہمارے شیشکر ہمارے مولا صاحب کو میں سزدہ آزدہ کرتے ہوئے یہ جو فنکشن ہم لوگ ترنگا یاترہ جو رکھ رہے ہیں پچھتر سال ہو گئے آجادی لے کے آجادی کا امرت موتصو ہم سب منا رہے ہیں اور اس آجادی کا امرت موتصو کے طور پر خاص کر کر ہمارے لکھن بھائی کا دل میں یہ آ گیا کہ ہم سب مل کر ایک پادیاترہ ترنگے کے ساتھ سمیدان کے ساتھ کیوں نہ بنائے جائے اور بہت دن سے سب مل کر جو قومی اکتہ بولتے ہیں ایسے کاریکرم محبت بڑھانے کا کاریکرم بہت کم ہو گئے ہیں اس لئے آج ہم اس آجادی کے احسر پر آجادی کے امرت موتصو کے طور پر بیدر کی عوام کو بیدر جلہ کے عوام کو سب کو اکتر لانے کے لیے ایک ساتھ لانے کے لیے اور بھارت کی اکتہ اور اگھنڈتہ کے لیے ہم سب مجبوط بنیاد دالنے کے لیے آج لکھن بھائی کے نیترط میں اور ہمارے محلوی صاحب کے نیترط میں اور ہمارے سارے نوجوانوں کے نیترط میں ایک کاریکرم ہم سب لوگ کر رہے ہیں میں سب کو اپیل کرتا ہوں آئیے اس پویتر کاریکرم میں یہ بہتی پاک نیک والا کام ہے اس میں سب لوگ شامل ہو جائے بلکے میں آپ سب کو اوہان دے رہا ہوں دعوت دے رہا ہوں آپ سب آئیے اور اس کی شان بڑھائیے کیونکہ تیرنگائی ہماری شان ہے تیرنگائی ہماری جان ہے اس کے لیے لاکھوں ہمارے بجرگ لوگ اپنے قربانی دے کر ہم لوگوں کو آجادی دے کر گئے ہیں اس لیے ان سبھی شہیدوں کو یاد کرنے کا ان کو سلام دینے کا ان کو گورو دینے کا ان کا قربانی کے اوپر ہم سب کو بولنے کا ایک حق ہے اور ہم سب گرو محسوس کریں گے ایسا کہتے ہوئے اور آج یہاں پر سبھی لوگ ملے ہیں آپ کو روٹ میں آپ بھی دیئے ہیں یہ پادیاترہ کیسے کیسے جاتے ہیں اس کے تفصیل میں سبھی ہمارے نیتاگرن آپ کو سبھی دیئے ہیں اور میں سبھی کو وشیز کر کر جو کالیج کے بچے ہیں کالیج کے سٹوڈنٹ ہیں ہائی سکول کے سٹوڈنٹ ہیں وہ سارے لوگ کی رنگے کے ساتھ چھوم اٹیں گے اور ہمارے سبھی شہیدوں کو سلام کر کر ہماری کرج اتاریں گے بھلکے سمجھ کے میرے چار شبدوں کو میں یہاں پر سمابت کرتا ہوں